بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امجد علی حاضر خدمت ہے تو دوستو آپ کو جہاں بھی سپیس ملے اس کو ضائع نہیں کرنا کیونکہ ہم جو ہوم گارنگ کر رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی سپیس میں بھی لگ جاتی ہیں تو یہ دیکھیں میرا جو یہ شوگر کین کا پلان لگایا ہوا ہے اس کا جو تھرمپول کا ڈبا ہے یہ کافی بڑا ہے تو میں نے اس کو یہ دیکھیں اس طرح کا لیا ہے اس کے جو پودا ہے نا اس کے ساتھ چھوٹا سا گڑا بنا لیا ہے اور سائیڈوں میں جو ہے نا وہ میں نے بیٹ بنا دیا ہے اب ہم کرنے والے کیا ہیں کہ یہ جو بیٹ ہے نا اس کو ہم خالی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ بہت سی اماری کچھ ویجیٹیبل ہوتی ہیں وہ چھوٹی رہ جاتی ہیں وہ نیچے نیچے رہ جاتی ہیں ان کا اتنا افیکٹ نہیں ہوتا دوسرے پودوں پر تو وہ سپیس ہمیں خالی نہیں چاہیے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ کریں دھنیا ہوگا رہا ہوں تو اس کو آپ دھنیا کو دوستو بڑی بڑی ٹوکریوں میں لگائیں بیشا کا آپ اپنی وہ بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا آپ ان کو جو باٹرز ہوتی ہیں ان میں مختلف طریقوں سے لگا سکتے ہیں یعنی کہ اس کے لیے جو ہے نا آپ کو چار انچ جو سپیس ہوتی ہے نا بڑی یہ چار پانچ انچ تو اس میں ارام سے یہ دھنیا گروہ کراتا ہے اور اچھے طریقے سے گروہ کرتا ہے اچھلے سال میں میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا بارٹرز جو میری تھی اس میں لگاؤ تو دھنیا تو دوستو یہ کورینڈر جو ہے نا کورینڈر کا سیڈ یہ میں ہمیشہ وہی سیڈ ھگاتا ہوں جو گھر کے لیے کھانے کے لیے دھنیا نہیں لاتے وہی سیڈ کو بزار سے لانے کی ضرور تھی نہیں کیونکہ بزار میں جو ہے نا وہ کافی مہنگے سیڈ دیتے ہیں تو آپ یہ جو سیڈ ہیں نا ان کو لے لیں ان میں سے جو موٹے موٹا بیج ہوتا ہے نا اس کو ایسے آرام سے کر کے اوپر سے اٹھار لیں وہ چھوٹا نیچے رہ جائے وہ آپ نے ہنٹی ہے وغیرہ میں استعمال کر لیں کچھن میں استعمال کر لیں جو موٹے موٹے بیج ہیں وہ اس میں سے نکال لیں نکالنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دھنیا کو وہ ثابت گول ہوتا ہے اس کو اسی طرح نہیں لگانا اس کو تو لینا ہے اس کے اندر جو چارچر بیج ہوتا ہے کم از کم یہ دو پارٹ میں ہو جانا چاہیے اگر چار میں بھی ہو جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں آتا تو آپ دوستو ہم کریں گے کیا کہ ہم جو اپنا بیٹ ہے اس پر ہم چوٹکیوں میں لگا دیں گے دیکھیں زگ زگ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں پہلا پلانٹ ہم نے یہاں لگایا دوسرا پلانٹ یہاں لگا دیتے ہیں تیسرا یہاں چوتھا یہاں پانچ زگ زگ ہم نے لگا دے ڈیو کی شکل میں اس سے کیا ہوگا کہ یہ ہم بیج تھوڑا زیادہ ڈال دیں گے چوٹکیوں میں لگائیں گے چوٹکے میں ایک تو بیج جو جب جرمنیٹ ہوتا نا تو زیادہ بیج اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ زمین کو پھاڑ کے جلدی سے باہر آجاتا ہے ایک دوسرا نمبر پہ جو چوٹکی ہے اس کا پودے بڑے سیدھے اور سٹیبر رہتے ہیں سنگل پودا جو زمین پہ لیٹ بھی جاتا ہے جب لیٹ جاتا ہے تو پھر اس کی گروتھ رک جاتی ہے اس لئے چوٹکیوں میں میں کوشش کرتا ہوں کہ چوٹکی میں لگاؤں یہ دیکھیں اوپر آپ نے اس کے میٹی ڈال دینی ہے اس طرح سے ہم سارے بیج جو ہے نا چوٹکیوں میں لگا دیں گے یہ ہمارا شکرکین اوپر کی طرف بڑھتا رہے گا تو ہمیں نیچے سے دنیا بھی ملتا رہے گا کیونکہ دنیا اوپر نہیں جاتا شکرکین کا جو اوپر سایا نہیں آنا اتنا کیونکہ اس نے اوپر نکل جانا ہے تو اس طرح آپ نے نا تین تین چار چار بیج اس میں ڈال کے اوپر اس کے میٹی ڈال دینی ہے یہ اس طرح سے یہ اسی طرح ہم لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں اسی طرح ہم یہ زگ زگ لگا رہے ہیں ایک یہاں ایک یہاں یہ دو تین انج کا فاصلہ پودے کا جو ہوگا رکھنا آپ نے تین انج کا فاصلہ زیادہ اچھ رہے گا اس سے آپ کا دنیا موٹا موٹا اور ہیلڈی ہوگا تو اس طرح ہم جو ہے نا وہ فنگر کی مدد سے مختلف جگہ پہ اس کے نشان لگا رہے تھے تو اس میں ہم یہ دنیا یہ دیکھیں جو سنگر سے نشان لگایا تھے اس میں ہم یہ دنیا پود کر دیں گے یہ آپ دو سو آدھی پونہ انچ ایک انچ تک گہرہ لگا سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ایک انچ بھی مٹی ایک انچ بھی نہیں بلکہ پونہ انچ جو ہے نا وہ آپ اس کو لازمی ڈیپ لگائیں یعنی کہ یہ آپ کا جو پورا یہ پورا ایک انچ گا ہوتا ہے آپ اتنا گہرہ لگا دیں یعنی کہ آدھی انچ سے زیادہ گہرہ لگانا ہے تو اس سے آپ کا دنیا جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے ہیلتی طریقے سے گروہ کرے گا یہ یہ چٹکیوں میں جو لگانا ہوتا ہے نا اس سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ اس سے جو ہے نا پودے تو اس کا جرمینیٹ بہت اچھی طریقے سے ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ جو چٹکی میں لگایا ہوا دنیا یہ بہت زیادہ ہیلتی ہوتا ہے کٹھے پودے ہوتا ہے گرتا نہیں زمین پہ سیدھا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پتے لیوز بڑے بڑے اور موٹے ہوتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو زیادہ گناہ لگا دیا تو پھر بھی آپ کا وہ کمزور سا رہے گا یہ فاصلہ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ پودہ ہیلتی ہوتا ہے اور ہیلتی پودے سے جو آپ کو دنیا بہت اچھے طریقے سے ہیلتی دنیا ملے گا لو جی یہ دنیا ہمارا لگیا سارا ایک جو کا دیان رکھنا دوستو چڑیاں بہت آتی ہیں چڑیاں کھاتی ہیں جب یہ دنیا اگر آئے گا تو آپ اس کے اوپر کوئی نے کوئی جالی ڈال دے نہیں ہے تاکہ چڑیاں آپ دنیا کھائیں دنیا میتھی یہ چیزیں پالک بغیرہ یہ چیزیں چڑیاں کھاتی ہیں آپ دوستو ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ جو ہو دے کہ یہ درمیان میں گڑھا بنایا ہوا اس میں ہم پانی دیں گے تو نمی آخود بخود جو نا ہمارے دنیا کو اوپر تا جو بیڈ میں چلی جائے گی جس کی وجہ سے ہمارے دنیا وہ نرم مٹی بھی اسی نمی میں انشاءاللہ جرمنیٹ کر آئے گا امید کرتا ہوں دوستو کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو کمنٹ بکس میں ضرور لکھنا نئے دوست ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی تلا آپ کو ٹیم ٹو ٹیم ملتی رہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سب دوستوں کو اللہ حافظ و السلام